امام حمد اللہ و دولہ شریف کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے بہد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امت ہی ہونے کا ہم نے شرف آیا ہے ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں ہوں آپ کا مذبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت پیارا اور اب تو فیوریٹ پرگرام بھی کہہ سکتے ہیں کلام اعلیٰ حضرت کی گونج جی ہاں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پیارے شاعر علی سنت حضرت علی مولانا نصار علی اجاگر صاحب دامر برکاتو مولالیہ جو عالم بھی ہیں شاعر بھی ہیں آلہ حضرت کے جس کلام کا ہم آج انتخاب کریں گے جو ہم نے کیا ہوا ہے اس کی انشاءاللہ اللہ مہ صاحب تشریف وین فرمائیں گے فن شاعری کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی ساتھ ہی ساتھ آلہ حضرت کی شاعری میں جو عشق و محبت کا سمندر موجزن ہے اس کا بھی اللہ مہ صاحب اظہار فرمائیں گے اور کلام جو پڑھیں گے ماشاءاللہ وہ ہم سب کے پیارے معروف سنہ خان بہت خفصت پڑھنے والے پوری زندگی کے ساتھ پڑھنے والے الحاج محمد شہر قادری صدیقی صاحب آپ دونوں کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاعریف بھائی آج کون سا کلام ہے آج بہت زبرز کلام ہو رہا ہے حضرت فیر عطا ہو جائے چلنے پڑھتے ہیں آپ بھی ساتھ پڑھئے گا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستان ہی دیکھ کر عبر رحمت برستان ہی دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے کیا خوب شاعری ہے کیا خوب شاعری ہے ایسا ہوتا ہے کوئی الہام کی ریمجی مور رہی ہے آہا کوئی الہامی کیفیات اتر رہی ہے اور اللہ کے ولی کا تو دل آپ جانتے ہیں کیسا ہے تو کیسی الہام کی ریمجی میں آپ لکھتے چلے جا رہے ہیں فرماتے ہیں چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے کیونکہ یہ آفتابی رسالت یہ مہتابی نبوت یہ سراجم منیرہ یہ چمکتا ہوا چراغ یہ چمکتا ہوا سورج کیونکہ دیکھیں صحابہ کو چمکایا تو مصطفیٰ نے چمک سے کیا مراد ہے اور اہلِ بیت کو چمکایا تو مصطفیٰ کریم آپ دیکھیں چمک کیا ہے کیونکہ میرے نبی جو آئیں تسکیہِ قلوب کے لیے آئے ہیں دلوں کو چمکانے کے لیے تو آئے ہیں تسکیہِ قلوب دلوں کی نفاست دلوں کی پاکیزگی دلوں کو نکھارنا دلوں کو سوارنا یہ مصطفیٰ کریم کی عادت اور وہ سراجہ منیرہ وہ چمکتے ہوئے چراخ وہ چمکتے ہوئے سورج تو میرے عمام نے یہ کہا کہ چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے کہا عمر بن خطاب کہاں موجود تھے آپ کہاں آگئے ہیں حضرت عثمان کہاں تھے آپ کہاں آگئے ہیں تو سرکار نے سب کو چمکایا ہے نا دھرمایا ہے کہ میرا دل بھی چمکا دے یا رسول اللہ یہ کل بھی یہ آپ کے قدموں میں ہیں آپ اسے بھی چمکا دیں اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسی برستی بھی بارش ہیں جب باری برستی ہے نا اب رحمت برستا ہے وہ نہیں دیکھتا کون سی زمین زرخیز ہے کون سا سہرہ ہے کون سا سمندر ہے کون سا دریہ ہے کیا زمین کیسی ہی زمین ہو سخت ہو پتریلی ہو چٹان والی ہو پہاڑ ہو لیکن مجھے اب رحمت برستا ہے نا ہر جگہ پہ برستا ہے ایسا ہی ہے چاہے گاؤں ہو یا شہر ہو ہر جگہ پہ برستا ہے تو کہا یا رسول اللہ کیا نیکو کار بازی لے جائیں گے کیا یہ سی پرہزگار جنت پہ چلے جائیں گے یا رسول اللہ بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے آپ کی عطاؤں کا بارش ایسی برست جائیں چھما چھم بارشیں برست جائیں ایسی چھما چھم کہ میرا بھی کام ہو جائے میں بھی پیاسا ہوں میں بھی پیاسا ہوں سبحان اللہ کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ کرز لیتی ہے گناہ پرہزگاری واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں ان پر تو حضور کا کرم ہے ہی پر جو غلامی کا دعویٰ کرنے والے ہیں اب اتنے پریکٹیکل نہیں ہوئے سرکار کی جب ان پر نظر ہوتی ہے تو وہ بھی تر جاتے ہیں ایسا ہی علامہ صاحب سبحان اللہ جی شارک بھائی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے اور حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے کیا بات دیکھیں انسان جسے پیار کرتا ہے اس کی آبادی کے لئے دعا کرتا ہے جسے الحمدلہ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاک سرزمین شادباد خود بخود زبان سے نکلتا ہے بچے بچے کو یاد ہوتا ہے تو ہماری اصل جو ہے وہ مدینی کے سرزمین ہے آہا اصل کیا فرصورت نے استعمال کیا ہے جو ہمارا جہر ہے نا وہ بس مدینی کے سرزمین ہے کیونکہ میرے آقا موجود ہیں نا اور جہاں سرکار موجود ہیں تو روزہ رسول وہ جگہ ہے میٹھے نبی کا روزہ ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ تو کہا اے حرم کی خطے مدینی کی سرزمین شادو آباد رہے کیونکہ یہ فقیروں کا ٹھکانہ ہے یہ غریبوں کا سہارا ہے میرے آقا ملجا و ماوہ ہیں وہ ہمیں ٹھکانہ دینے والے وہ ہمیں سہارا دینے والے وہ ہماری پناہ گاہ ہے سرکار سے بڑھ کر کون سی پناہ گاہ ہو سکتی ہے تو میرے سرکار ہمارا اصل ٹھکانہ ہے تو کہا یہ سرزمین ہمیشہ کے لیے شادو آباد رہے اور کہا یہ وہ زمین ہے یہ حرم کی سرزمین ہے یہاں سرکار کے نقشے قدم ہے اور سرکار کے جہاں قدم باجائیں تو کہا وہاں تو اپنی نالین کو اتار لینی شاہی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے قرآن کرائے نا فخلا نالیک موسیٰ اپنی نالین کو اتار دیں اب وادی مقدس توہ میں موجود ہیں تو جب وادی مقدس توہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا حکم دیا گیا کہ نالین اتار لیں جہاں میرے سرکار ہوں جہاں میرے سرکار کا روزہ ہو جو میرے آقا کی مسجد ہو میرے آقا کا گھر ہو مسجد نبوی ہو اس کا مقام کیا ہوگا تو اس لیے تو کہا میرے امام فرماتے ہیں کہا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اللہ تم قدموں سے چل رہے ہو یہ تو زمین وہ ہے یہاں دھڑکتا ہو دل بھی تھم جائے یہ مزے نبوی ہے خوشبہ پہم آ رہی ہیں مستقل آ رہی ہیں شہر نور میں آ گئے ہو یہ شہر کرم ہے یہ شہر تمنا ہے یہ شہر محبت ہے لے سانس بھی آہستہ کہ درباری نبی ہے اللہ یہ سانسوں کا زیرو بم بھی شور نہ مچا دے تو آپ نے لکھا نا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دلِ بسمیل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے وہ تماشا دیکھنا ہے ماں پر دلِ بسمیل کا تو کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے اگر تم سر کے ساتھ بھی چلو نا تب بھی تم نے عدب عدا نہیں کیا اس کی حقوق عدا نہیں کیے عدب کا حق عدا نہیں ہو سکتا عدب کا حق عدا نہیں ہو سکتا کوشش ہے یہ تو اس دی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بعض علامہ کو دیکھا ہے صوفیہ کو دیکھا عشاء کو دیکھا ہے جب پہلی بار سمین پر اترتے ہیں تو قدم کے بل نہیں اترتے بلکہ سر کے بل اترتے ہیں بلکہ اس عدب کوئی کچھ داستان اگر آپ نے دیکھنی ہے پڑنی ہے تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عشق و محبت مدینہ پاک کے عدب کا جو آپ نے لحاظ رکھا خیال رکھا کہ قضائے حاجت کیلئے بھی آپ مدینہ پاک سے باہر تشریف لے جاتے تھے کہ اس مقدس سر زمین پر میں یہ عمل بھی نہیں یعنی اتنا کم کھاتے ہوں گے کہ ظاہر بات یہ لیانس کیا جا سکے تو کیا آپ کا عدب تھا کیا عدب تھا اور اس دور میں دیکھنا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر احل سنت کو دیکھیں ان کی حاضری کیفیات اور وہاں سے الودائی جو حاضری ہوتی ہے رخصت کے وقت جو حاضری ہوتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اللہ کرے الحمدللہ آپ بھی حج پر ساتھ ہیں جب امیر احل سنت موجود ہے تو اللہ کرے کہ اسی حاضری ہو کہ امیر احل سنت کے ساتھ حاضری ہو اور وہ عداب مدینہ وہ عشق وہ عدب جو میرے مرشید کا ہے اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے ہاں ہاں رہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ اور پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے اللہ اللہ سیدیہ اللہ حضرت کا ہی شہر ہے جی شاروخ بھائی یہ زبردہ تشریح اللہ سبحان اللہ یہی تشریح ہے سبحان اللہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجے ہے منکر جب کھانے غررانے والے ہے منکر جب کھانے غررانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا سبحان اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے ماشاءاللہ دیکھیں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا تیرا کھانا میں تیری گیت گا یا رسول اللہ تو غلام جو ہوتا ہے جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے اس کو ناز ہوتا ہے کہ میرا آقا کتنا بڑا آقا ہے تو جس سچا عاشق ہو وہ غررانہ کیسے سکتا ہے وہ آنکھیں کیسے دکھا سکتا ہے کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں اس دور میں بھی جو سرکار کا کھاتے ہیں اس کے غلام سے علشتے ہیں یعنی جس کا کھانا اس کے گن گائے جاتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہاں علشتے ہیں تو غررانہ مینس ہوتا ہے علجنا تو ان کے غلام سے علشتے ہیں ان کی عطاؤں سے علشتے ہیں ان کو مانیس انکار کر دیتے ہیں تو اللہ محمد صاحب یہ تو نمک حلالی نہ ہوئی نمک حرامی ہوئی بلکل اچھا لفظ دی آپ ایسا ہی ہے قائدہ ہے جس کا کھانا اسی کا کھانا اور آگے پھر شیر جو پڑھا کے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا با 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 پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اب دیکھیں آلہ حضرت نے یہاں پر محاورہ استعمال کیا ہے تو کہا کہ جب اللہ نے فرما دیا اے حبیب آپ کا ذکر ہم نے آپ کی لئے بلند کر دیا ہے اب یہ چرچہ تو بلند ہونا ہے عزت کا تاج حضور کے سر اقدس پر ہے آپ کو مقام محمود سے نواز دیا گیا ہے آپ کا ذکر کم نہیں ہو سکتا لفظ اللہ کے ساتھ لفظ محمد رہے گا خدبوں میں آزانوں میں قرآن میں جگہ بجگہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول کا ذکر ہوگا کیونکہ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت یہاں لوگ کیا کہتے ہیں تو اشاق کی آواز یہی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو جل جاتے ہیں تو آلہ فرماتے ہیں جو جل جانے والے ہیں وہ جلتے نہیں جو مر جانے والے ہیں وہ مرتے رہیں یہ ذکر تو تھمنے والا نہیں یہ رکنے والا نہیں تو اشاق بھی کہتے ہیں کوئی روکر تو دکھائے یہ ذکر تو بڑھتا رہے گا وہ خاک ہو جائیں محابرے کی زمان مٹی میں مل جائیں خاک ہو کر خاک بھی مل جائیں لیکن انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی لے گا انشاءاللہ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں اللہمہ صاحب کہ میری بگڑی بنانے کو سبحانہ اللہ نبی کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے غموں کی دوپ گویا پھر ہوایں تیز چلتی ہو میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے ہم نے تو صحابہ کو دیکھنا ہے نا کہ سلگتی آگ پر غبشی کہ ہونٹوں سے صدائی میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے کبھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ تھوڑی شدت نہیں دکھا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے نہیں لوگ کہتے ہیں یہ جل جانے جلانے کی بات کیوں کر رہے ہیں بھائی یہ بھی تو دیکھو کس پر کر رہے ہیں یہاں ہمارے وطن کے خلاف کوئی بات کرے تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے کہ میرے پاک وطن کے لیے بات کر رہا ہے جن کی محبت ہو ہی ایمان جانے ایمان ان کے بارے میں یا ان کے ذکر کے بارے میں کوئی اگر ایسی زبان ہلکی زبان استعمال کرے گا تو وہاں اگر ایمان میں حرارت نہ آئے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی پھر جا کر کہیں چیک کروائیں کہیں آپ کے ایمان کی حرارت میں کمی تو نہیں آگئی کمزوری تو نہیں آگئی اللہ اکبر تو میں کہتا ہوں یہ ایک قسم کا ٹیسٹر بھی ہے کہ جب حضور کی ذکر کی بات آئے نا تو بندے کا جذبہ کئی گناہ اوپر چلا جائے محبت میں سبحان اللہ جی شارعب بھائی تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا کہا تم نے دیکھے چندرانے والے سبحان اللہ دیکھیں اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے مشکات کی حدیث میں بارکہ ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے اور ایک حدیث میں اشارت ہوتا ہے ان اللہ حرما علی الارضی انتاکلا اجساد الانبیاء اللہ تعالی نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے تو زمین پہ حرام ہے اب میں کہتا ہوں جب قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَيُّ قُتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاؤنِ تو جب شہید زندہ ہیں شہدہ زندہ ہیں اور وہ زندہ ہوتے ہیں ہمیں شعور رہی ہیں ان کی زندگی کا جب شہدہ زندہ ہوں گے تو انبیاء کی زندگی کیسی ہوگی جب حدیث میں واضح طور پر آگیا کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے تو ان کو رزق مل رہا ہے تو بتائیں جب انبیاء سارے زندہ ہیں تو تاہدار انبیاء کیسے ہوں گے قائد مرسلین کیسے ہوں گے خاتم النبیین کیسے ہوں گے وہ تو زندگی دینے والے ہیں زندگی بخشیں حیات بخشیں وہ تو لوگوں کو زندہ کر دیتے ہیں بلکہ مردوں کو جو زندہ کر دے اس کی زندگی کیسی ہوگی بے جان کے اندر وہ روح پیتا کر دیں تو ان کی زندگی کیسی ہوگی آج میرے آقا کی بارگاہ میں امتی کا نام اعمال پیش ہوتا ہے اچھے ہوتے ہیں تو میرے آقا دعا فرماتے ہیں اور اگر برے ہوں تو آپ کا قلب ملول میں آتا ہے آپ کو دکھ پہنچتا ہے تو بتائیں آج بھی آپ سلام کریں تو آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور آقا کی روح لٹائی جاتی ہے پوری دنیا میں چوبیس گھنٹے دور تو سلام پڑا جا رہا ہے اور آقا بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے تو اندر کریں میرے نبی کی زندگی کیا ہے تو میرے امام نے قسم کھا کر بتایا ہے کیونکہ بیداری کے حالے میں دیکھ چکے ہیں جاگتے ہوئے دیکھا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دلوں کی حالات سرکار پر پہنچ جاتے ہیں جو ہم مشکت میں پڑتے ہیں حضور کو معلوم ہوتا ہے پھر کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والی علام صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیدی آلہ حضرت نے جب یہ شیر کہا ہوگا میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں کچھ نابلت لوگ وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ بھئی نبی حیات ہیں یا نہیں ہیں حیات اور مماد کی بحث چل رہی تھی آلہ حضرت چونکہ عاشقوں کے امام جذبات میں آگئے ہوں گے اور انہوں نے اتنے جذبات میں آئے کہ انہوں نے ایک ہی مصرے میں دو مرتبہ قسم اٹھا کر یہ بات کری کہ کیا بات کر رہے ہو تم کس بحث میں الجے ہوئے ہو نبی کی شان نبی کی زندگی کی بات کرتے ہو یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ارے دیکھنے کی بات کرتے ہو تو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوا کریں تو کون تماشاہی ہو اللہ اکبر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ حضرت نے جذباتی ہو کر یہ بات کہی ہوگی کہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے واللہ دوسرے مقام فرمائے نا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کہ آئے نظر وہ کیا دیکھے جو آنکھ والے ہوتے ہیں نا وہ سارے نظارے دیکھتے ہیں اور جو محروم تمنہ رہتے ہیں انہوں کیا نظر آسکتا ہے تو کیا فرماتے ہیں اللہ حضرت مقتے میں کیا فرمایا رضا نفس دشمن ہے دھم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے تو کہاں نفس اتنا ظالم دشمن ہے نا یہ شیطان سے بڑھ کر ظالم ہوتا ہے رمضان میں شیطان کو قید کر دیا آتا ہے مگر نفس یہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے جی ہاں اتنا بیکاتا ہے اتنا بیکاتا ہے کہ اس کی وار میں مت آنا اور اس کا وار اتنا خطرناک ہوتا ہے جو شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کتنے اولیاں ہیں جن کو نفس دھوکے میں رکھا ہے تو کہاں یہ دھوکہ دینے والا ہے اور یہ چندرانے والے کہاں تمہیں دیکھیں یہ کہلاتا ہے تجاہولِ عارفانہ یعنی اتنا غفلت کا شکار کر دینے والا تجاہولِ عارفانہ سے کہاں تمہیں دیکھیں یہ چندرانے والے تو کہاں اس کو سمجھنا ہی تمہارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے جس طرح شیطان کھلا دشمن ہے ایسی یہ کھلا دشمن ہے تم نفس و شیطان کی چال کو سمجھتے رہنا اور اپنی پاکیسہ زندگی اسی طرح گزارتے رہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گوئے آپ امت کو تعلیم دے رہے ہیں کیا کہنے کیا کہنے علامہ صاحب آپ کا بھی بہت دل سے شکریہ آپ کا بھی بہت دل سے شکریہ کہ ما شاء اللہ جہاں علامہ صاحب نے اتنی خوبصورت تشریحات بیان کی کلام رضا کی وہاں آپ نے اتنی مدبری خوبصورت آواز سے ما شاء اللہ آپ نے ماحول کو کشت زافران بنا دیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور ہمیں سیدی اعلیٰ عزت کے کلاموں کی جو رعنائیاں ہیں اس کی خاص چمک عطا فرمائے اور اس کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہماری اضافہ ہو جائے ترقی ہو جائے یہ عشق کی آگ اور بھڑک اٹھے اور ہمارے لئے سرمایے آئے بخشش بن جائے بہت شکریہ آپ سب کا ناظرین کرام کل پھر حاضر ہوں گے ایک اور پرام کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی